پیٹی آئی کے ایک ورکر کی کہانی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان بھی رول جائے گا اور جس کے پیچھے یہ اور اس کا خاندان رول جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت خواہو پیٹی آئی ہو نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو یا اور کوئی سیاسی جماعت ہو ان کے لیے قانون ہاتھ میں ہرگز نہ لیں اور نہ ہی اپنا مستقبل تباہ کریں سیاست دان تو ڈیلنگ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن مارے آپ جیسے اور ہمارے جیسے ور کر جاتے ہیں آپ کے خاندان میں سب سے زیادہ وہی لوگ مشکلیں برداشت کرتے ہیں جو آپ کے نزدیک ہوتے ہیں یہ تو بڑے بڑے لیڈر ہیں محض دس بارہ دن جیل کاٹ کر واپس آ جائیں گے یا کم سے کم پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے مسئلہ صرف آپ کا اور میرا ہے لاہور کا حاشر خان دررانی نوجوان آئیٹی ایکسپرٹ تھا اچھی سرکاری تنخواہ تھی نو مئی کو انقلاب کے جنون میں گور کمانڈر ہاؤس پہنچ کر ویڈیو بنا ڈالی اور اس کو اپلوڈ بھی کر دیا تھا اس کے بعد پولیس نے ماں باپ اور رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مارنا شروع کر دیئے حاشر گھر سے روپوش ہو گیا تھا پانچ دن پہلے حاشر نے ٹویٹ کیا تھا کہ دھر بدر ہو گیا ہوں کوئی بھی دوست یا رشتہ دار پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے پارٹی نے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے پارٹی بھی مدد نہیں کر رہی ہمیں توپ کے گولے کی طرح توپ میں ڈال کر پھینک دیا گیا ہے اور آج خبر آئی ہے کہ گرفتار حاشر خان دررانی ان سولہ بندوں میں شامل ہے جن پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا جی ویوورز امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ